اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے جائنٹ سٹاک کمپنی جائنٹ سٹاک کمپنی جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے اور ریکنگائزڈ فائی لو ہے اور اس کا جو جیسے کہ کمپنیز جو ہے وہ کوئی پرسن مطلب اس کی کوئی فیزیکل اگزیسٹنس کس طرح سے ہم لوگ شو کرتے ہیں ایک کومن سیل ہے کیونکہ کمپنی بزاتے خود سگنیچر نہیں کر سکتی کمپنی کی ایک سٹیمپ ہوتی ہے جس کو اس کی سگنیچر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے تو جو ہے یہ شیئرز کو ٹرانسفر بھی کرتی ہے تو جو ہمارے پاس جائنٹ سٹاک کمپنیز کی کائنڈز ہیں اس میں ہمارے پاس کمپنی لیمٹیڈ بائی شیئرز ہے اور اس میں ہمارے پاس پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز آ جاتی ہیں اس میں ہمارے پاس پبلک لیمٹیڈ کمپنی آ جاتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس کمپنی لیمٹیڈ بائی گرینٹی ہے پھر ہمارے پاس انلیمٹیڈ کمپنیز ہیں پھر ہمارے پاس اسوسیییشن نوٹ فور پروفیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس جائنٹ سٹاک کمپنیز کی ٹائپس تھی اب کیا ہے کہ جو کمپنی ہیں وہ شیئرز ایشو کرتی ہیں شیئر کیا ہوتے ہیں جب کمپنی کے کیپٹل کو ہم لوگ سمال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو ایشو کرتے ہیں جس شیئر اسے ہم لوگ شیئر کا نام دیتے ہیں جب کمپنی کے کیپٹل کو ہم لوگ سمال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ جو یونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ شیئرز کہتے ہیں یہ ہم لوگ پار ویلیو پہ بھی ایشو کرتے ہیں پریمیم پہ بھی ایشو کرتے ہیں اور ڈسکاونٹ پہ بھی ایشو کرتے ہیں تو کمپنی جو ہے یہ اپنے شیئرز کو جب پار ویلیو پہ ایشو کر رہی ہے اٹس مین کے کمپنی ایک نارمل پوزیشن میں چل رہی ہے کمپنی جو شیئرز ہیں لوگ پار ویلیو پہ لینے کے لیے تیار ہے تو کمپنی جو شیئرز ہے وہ اپنے ڈائریکٹر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر ایشو نہیں کر سکتی جتنے شیئرز ایشو کرنے کی وہ اجازت دیتے ہیں صرف اتنے ہی شیئرز ایشو کی اجازت سکتے ہیں چاہے وہ اس سے زیادہ اپلیکیشنز ریسیب کر لیں جو نے لیمٹ دی گئی ہے انہیں وہ اپلیکیشنز کی جو اماؤنٹ وہ ریسیب کرتے ہیں انہیں وہ ساری واپس کرنا پڑتی ہے ہمارے پاس شیئر کیپٹل کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس آتھورائز کیپٹل ہوتا ہے ایشوڈ کیپٹل ہے سبسکرائب کیپٹل ہے آتھورائز کیپٹل وہ کیپٹل ہے جب کمپنی ہماری ریجسٹر ہوتی ہے اور اس سے جتنا وہ capital authorized ہوتا ہے وہ ہمارا authorized capital ہے پھر ہم لوگوں کو جو share issue ہم لوگ journal public کو کرتے ہیں for contribution اسے ہم لوگ جو share issued کرتے ہیں اسے جو capital ہوتا ہے وہ issued capital ہے پھر ان کے بھی half پہ جو ہم لوگ پیسہ receive کر رہتے ہیں وہ ہمارا subscribe capital ہے پھر میں پاس called up capital ہے paid up capital ہے اور reserve capital ہے جب company announce کرتی ہے کہ number of share انہیں issue کرنے ہے تو بہت سارے لوگ جو invest کرنا چاہتے ہیں اس company میں وہ applications جمع کرواتے ہیں application کس میں جمع کروائی جاتی ہے bank میں اور bank میں جب application جمع کرواتے ہیں تو bank company کے بھی half پہ ان سے پیسے receive کر رہا ہوتا ہے کیونکہ company خود جا کے لوگوں سے buy hand پیسے receive نہیں کر سکتی تو bank یہ service perform کرتا ہے تو company کے account میں پیسے جمع ہوتے ہیں کیونکہ جو shares ہوتے ہیں یہ ہمارے کوئی paper form میں اب نہیں ہوتے یہ تو ہمارے پاس electronic way سے سارا چل رہا ہوتا ہے ہم لوگ online بھی sale purchase کرتے ہیں ان کی تو ہمارے پاس اس کی proper documentation بھی ہوتی ہے تو جو shares ہیں ہمارے پاس companies کے یہ کیسے ایشو ہوتے ہیں ہم لوگ وہ دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس جو سین آئے گا over subscription کا under subscription کا اس چیز over subscription کیا ہے کہ ہمیں company نے permission دی کہ آپ نے 20,000 shares ایشو کرنا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ 22,000 share application receive کر لیتے ہیں تو اب یہ جو 2,000 extra ہیں یہ ہماری over subscription ہوں گے اگر ہمیں company permission دیتی ہے کہ اپنے 20,000 shares ہمیں director permission دیتے ہیں کہ 20,000 shares آپ نے ایشو کرنا ہے لیکن ہم لوگ 18,000 receive کرتے ہیں تو یہ ہمارے given limit سے کم application receive کی ہیں تو یہ ہمارے under subscription ہے company کی goodwill بہت اچھی ہو company نے last میں profits بہت اچھے دے رہی ہو اس کی history کو گر دیکھیں انہوں بہت اچھے profits دے رہی ہو تو company shares کو premium پہ ایشو کرتی ہے اب یہ premium کیا ہے power value plus premium اس کی amount in shares اس کی power value سے بھی زیادہ for example 10 power value اور one premium رکھتا ہے تو لوگ 10 روپے والا share 11 روپے میں حریدنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اس company کی goodwill اچھی ہے اب اگر کسی company کی goodwill اچھی نہیں رہی ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے لوگوں کو سہی profit distribute نہیں کر رہے وہ loss میں جا رہے ہیں لیکن اس company کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ company کیا کرتی ہے وہ shares کو discount پیشو کرتی ہے discount کیا ہے power value میں سے ہم لوگ اس کو جو discount کی amount ہوتی ہے اس کو ہم لوگ less کر دیتے ہیں جتنی بھی discount کی percentage ہو وہ ہم لوگ اس میں سے less کرتے ہیں تو وہ ہمارے shares جو ہیں وہ discount پیشو ہو رہتے ہیں اب issue of share in consideration of asset other than cash کہ ہم لوگ جو ہیں اکثر running business purchase کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے assets ہوں گے وہ سارے لکھ لیے جاتے ہیں اور جو liability ہوتی ہے اس کو بھی لکھتے تو difference آتا ہے تو اس میں ہم لوگ نے جس person نے ہریدہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جس company کو ہریدہ ہے اس کے owner کو credit کر دیتا ہے جب share issue کرے گا تو اس person کو debit کر دے گا اور اس کو پیسے دینے کی بجائے company کے shares issue کر دے گا اور share capital کو credit کر دے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ company جب shares کو issue کرتی ہے at power value اور یہاں پہ ہم assumed amount لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں directors جو ہیں company کے انہوں نے permission دی ہے کہ ہمارا جو number of share ہیں ہم جتنی applications issue کر سکتے ہیں وہ ہے 20,000 share application اور جو power value ہے ہمارے پاس وہ ہے 10 تو ہم دیکھتے ہیں when application received ہم لوگ نے جب as a company announcement رہی ہے کہ number of share issue کرنے جا رہے ہیں اور power value پہ issue کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ application جمع کرواتے ہیں کہ اس company میں invest کرتے ہیں کیونکہ یہ investment ہی ہے کیونکہ اس کی through company میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ bank میں جا کے پیسہ جمع کرواتے ہیں اس company کے account میں bank agent کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ لکھیں گے bank account debit کیوں ہمارے پاس bank account debit ہوگا debit ہم لوگ اس لکھیں گے 20,000 multiply by rupees 10 power value ہم پاس 10 ہے تو ہم پاس total آ جائے 200,000 اب اس کے ساتھ ہمارے پاس liability کیا بن رہی ہے یہ ہماری responsibility ہے ordinary share application account ordinary share application account بھی ہمارے پاس 200,000 سے credit ہو جائے گا اور ہم narration لکھیں گے being ordinary share application received یعنی کہ bank نے ہمارے behalf پہ applications جو ہیں وہ receive کر لیا اور power value پہ کی ہیں یہ ہمارے پاس first چیز ہوگی اب جب اپلیکیشن receive کی ہے تو اب share بھی issue کریں گے تو جب power value پہ share issue کر رہے ہے when share issued اور اور ایک چیز آپ نے یاد رکھ ہے کہ جو capital ہے ہمیشہ power value سے credit ہوگا تو ابھی ہم نے bank جتنی ہمیں اگر company نے permission دی تھی 20,000 کی تو ہم نے application بھی 20,000 receive کی ہے اور power value پہ کی ہے اور ہماری application power value سے ہی amount debit ہوئی اور power value سے being issuance of share اب اگر ہمیں question میں وہ صرف اتنی سی بات کہتا ہے کہ directors جو ہیں وہ 20,000 shares issue کرنے کی permission دیتے ہیں اور application بھی 20,000 receive ہی ہیں تو ہم لوگ 20,000 shares issue کر رہے ہیں تو یہ اس میں جس آپ کے پاس two entries آپ لوگ pass کرو گے اور آپ کا question ہتم ہو جائے گا لیکن جب وہ بات کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو third آپ کے پاس کیا اس کا concept آ سکتا ہے کیا ایک question آپ سے پوچھ سکتا ہے share application received at premium share application received at premium on پی میں نے آپ کو بتایا وہ تب applications receive کرتے ہیں جب company goodwill اچھی ہوتی ہے لوگ اس میں invest کرنے کے لیے ready ہوتے ہیں تو اب اگر ہمیں اس نے اجازت دیا ٹوئنٹی تھاؤزنڈ کی تو ہم لوگ اس کو bank account debit اور ordinary share application account ہمارے پاس credit ہوگا شیئر application account ہمارے پاس credit ہوا ہے اب اگر ہم ٹوئنٹی تھاؤزنڈ application کی ہمیں permission ملی تھی تو ہمیں ٹوئنٹی 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 کریں گے اور یہاں پہ اس نے پریمیم کی بات کی ہے تو بینک بھی پیسہ پریمیم پہ ریسیب کرے گا ہم نے یہاں پہ پار ویلی کر لی تھی ٹین اور پریمیم ہم کرتے ہیں وان کوششن میں آپ کو گیون ہوگا ٹوٹل اس کی پرائز کتنی ہوگی ٹوئنٹی پار ویلی پلاس پریمیم پار پیسے ریسیب کرنے اس کو ہم نے لکھنا ہے اب یہ اوور سبسکرپشن کا کیس آگیا آپ کے پاس یہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس اوور سبسکرپشن کا آتا تو اگر آپ کے پاس پیسے پیسے کرنا لیکن اپلیکیشن ہمیں ٹوئنٹی کی پرمیشن ہے ٹوئنٹی ٹو ریسیب کر رہا ہے تو آپ کے پاس اوور سبسکرپشن کا کیس آنا تھا اور آپ لوگ نے یہاں پہ اینٹری ہے یہ جو شیئر ایشو کرنے کی اینٹری ہے کیپیٹل آپ کو کرنا ہے جس میں صرف اتنے سے ہی کیپیٹل کر سکتے ہیں جتنے سے ہمیں پرمیشن ہے لیکن اگر آپ لوگ اس سے کم اماؤنٹ ریسیب کرتے ہو اپلیکیشن کی تو کم سے ہو سکتی ہے لیکن گیون لیمٹ سے زیادہ ہم لوگ اینٹری نہیں کر سکتے اور آور سبسکرپشن کی کیس میں بس تین انٹری ہو جاتی ہیں ایک ہم اپلیکیشن ریسیب کرتے دوسری ہم شیئر ایشو کرتے اور ثرڈ میں ہم لوگ اس کو اپلیکیشن کی اماؤنٹ جو ہم نے ریسیب کی ہے اس کو ہم لوگ نے واپس کرنا ہوتا ہے وہ ہم لوگ پبلک کو اماؤنٹ واپس کر دیتے اور شیئر اپلیکیشن جو ریسیب کرتے ہیں ان کو ہم لوگ نے واپس کر دینا ہوتا تو ابھی یہ ہم لوگ نے لکھا کہ ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ ملٹی پلا بائی الیون کریں تو ہمارے پاس ٹو لیک ٹو تھاؤزنڈ آ گیا تو اسی طرح اورڈنری شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ بھی ٹو لیک ٹو تھاؤزنڈ سے کریٹ ہو گیا اب ہم نے شیئر اپلیکیشن کرنے ہے جب شیئر اپلیکیشن کرنے ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب شیئر ایشو کرتے ہیں تو جو ہم نے اپنی لائیبیلیٹی بنائی یا اس کو ہم لوگ ڈیبیٹ کر دیں گے اور اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریٹ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیئر کیپٹل ہمیشہ اپنی پار ویلیو سے کریٹ ہوگا اور جتنے ہمیں اپلیکیشن ایشو کرنے کی پرمیشن ہے ہم اتنے ہی نمبر آف شیئر ایشو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اگر امونٹ ریسیو بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو واپس کریں گے ہم اسے اپنے بزنس میں یوز نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ پریمیم بھی ہے تو پر شیئر تو ہمارے پاس 200 000 کریڈ ہوا اور یہ 20 000 ہمارے پاس پریمیم کے ماؤنٹ آگئی اور آردنری شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کتنے سے ہوگی 220 000 سے ڈیبیٹ اور آردنری شیئر کپیٹل پار ویلیو سے کریڈ اور جو پریمیم کے ماؤنٹ ہے وہ کریں گے اور بینگ آردنری شیئر اور لٹیٹ اب ہم لوگ نے ایکسس اماؤنٹ ریسیب کی ہے ہم نے 22000 اپلیکیشن ریسیب کی ہے اب جو ایکسٹرا اپلیکیشن ہے یہ ہم لوگ ریفنڈ کریں گے جب اپلیکیشن ریفنڈ ہوتی ہیں تو ہمارے پاس آردنری شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور بینگ اکاؤنٹ کریٹ ہوگا تو بینگ کو جتنی اماؤنٹ سے ڈیبیٹ کیا تھا کتنی کتنی کیا تھا 11 سے اور یہ ہم لوگ جو ایکسٹرا ماؤنٹ ہم نے ریسیب کیا ہے اس کو واپس کرنے چاہ رہے ہیں تو کتنے نمبر آف شیئر ایشو کرنے کی پرمیشن تھی 22 ہم نے کتنی اپلیکیشن ریسیب کی 22 000 اور شیئر ایشو کرنے کی پرمیشن تھی 20000 اس مین کہ 2000 ہم نے ایکسٹرا ریسیب کیا ان کی اماؤنٹ ہم لوگ جو پبلک اس کو واپس کریں گے تو 2000 کو ملٹی پلائ بائی 11 کریں گے تو ہمارے پاس کیا اماؤنٹ آجاتی ہے 22 000 تو آردنری شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ 22000 سے ڈیبیٹ اور بینک اکاؤنٹ 22000 سے کریڈ یہ ہمارے پاس ری پونٹ کی اینٹری ہے بینگ اپلیکیشن اماؤنٹ ری فنڈڈ یہ ہمارا اوور سبسکرپشن کا کیس ہو گیا اور پریمیم کا بھی ہمارا کیس اس کے ساتھ ہی سول ہو گیا اب ہم لوگ اس کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اگر دیکھیں کہ اگر ڈسکاؤنٹ پہ کمپنی شیئر ایشو کرتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کمپنی اپلیکیشن ریسیو جب بھی کمپنی اپلیکیشن ریسیو کرتی ہے جس اماؤنٹ پہ ریسیو کرتی ہے جتنی ریسیو کرتی ہے وہ ساری کی ساری بینک کی اماؤنٹ میں شو ہوں گی اپلیکیشن ریسیو ایڈ ڈسکاؤنٹ تو بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور آرڈنری شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اب ڈسکاؤنٹ کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی پار ویلیو ٹین ہے اور آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ٹین پرسنٹ ہے یا ون ہے تو ہم لوگ ٹین میں سے ون کو مائنس کریں گے اور یہاں پہ ہم وہی جو اماؤنٹ لے چل رہے ہیں کہ نمبر آف جو شیئرز ہیں ڈسکاؤنٹ کرتے وقت ہم لوگ شیئرز لوٹ کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے وین شیئر اشو تو جب شیئر اشو کرتے ہم آرڈنری شیئر اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اب ہم نے انٹرنل لائیبیلٹی کو بزنس کی انکریز کرنا ہے اور شیئر کیپیٹل انکریز ہوگا وہ ہم لوگ کریڈ کریں گے اب جیسا میں نے آپ پہلے بتایا کہ جتنی اماؤنٹ سے ارڈنری شیئر اپلیکیشن کریڈ ہوتی ہیں اتنی سے ہی ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہیں آپ اس سے کم نمبر آف شیئر ریسی کرتے ہو نمبر آف اپلیکیشن ریسی کم کرتے ہو تو اس سے ہم ریکارڈنگ کر سکتے لیکن گیون لیمٹ سے ہم زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تو ہمیں ٹوئنٹی تھاؤزنڈ کی پرمیشن تھی ٹوئنٹی تھاؤزنڈ پار ویلیو سے کریڈی ہو گا آرڈنری شیئر کپیٹل اکاؤنٹ کریڈ ٹوئنڈر تھاؤزنڈ سے اور ہمارے پاس کیونکہ پار ویلیو ٹین ہے تو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اپلیکیشن کو ہم نے ٹین سے ملٹی پیلائی کیا تو ہمارے پاس ٹوئنڈ تھاؤزنڈ آگے شیئر ہے اس کو ہم لوگ لکھیں گے وہ ہمارے پاس بنتا ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اور یہاں پہ ہم لوگ نیریشن لکھیں گے بین شیئر ایشو ڈیڈ ڈیسکاوٹ اب ہمارے پاس جو کیس آتا ہے وہ اگر ہمیں شیئر کو ایشو کرنا ہے انڈر رائٹرز کو وین شیئر ایشو ٹو انڈر رائٹرز تو ان لوگوں کو کوئی اپلیکیشن ریسیب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ لوگوں کے لیے ہم لوگ نے بینک اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ ہم لوگ بینک اکاؤنٹ کو ڈیریکٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور آرڈنری شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں انہیں کوئی بھی اپلیکیشن ایشو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ انڈر رائٹرز ہماری کمپنی کے شیئرز کو جو ہے شیئرز کو جنرل پپلک کو آفر کر رہیاتے ہیں اور اس کے لیے کمیشن لیتے ہیں کہ اگر شیئرز رہ جائیں تو ان کو خود حرید لیں گے وہ اس چیز کا ریز لیتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر انہیں کمیشن لینی ہوتی ہے اور جنرل پپلک کو شیئرز کو آفر کرتے ہیں تو اس پہ ہم لوگ نے ڈائریکٹ اور شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس کرتے ہیں پھر جب ہم لوگ انہیں پرموٹرز کو پی کرنا ہوتا ہے ہم بزنس کے سٹارٹ میں پیسے نہیں پی کرتے کمپنیز جو ہیں وہ بزنس کے سٹارٹ میں پیسے نہیں پی کرتی وہ اس کے بدلے میں شیئرز ایشو کر دیتی ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ پریلیمنری ایکسپینسز کو ڈیبیٹ کریں گے اور آرڈنری شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا ہمارے پاس بینگ شیئرز آلوٹڈ ٹو پرموٹرز اب ہم لوگ انہیں اگر کسی کمپنی کا رننگ بزنس ہم نے حرید آیا تو اس میں جتنے ایسر ہوں گے اگر اس میں ہے مشینری ہے بیلڈنگ ہے ڈیٹر ہے اس سب کو ہم لوگ ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اور اگر اس کی کوئی لائیبیلیٹیز ہیں تو ہم ان کرتے ہیں جس میں ہم پاس کریڈیٹر آ جاتے ہیں اب جو اماؤنٹ رہ جاتی ہے تو جس سے ہم نے بزنس حریدہ ہے اس کو ہم کریڈ کریں گے اس پرسن کو مسٹر اے بی سی جو بھی اس کا نام ہے اس کو کریڈ کریں گے اور کیوں کریڈ کریں کہ یہ ابھی ہماری لائیبیلیٹی ہے اس کو ہم نے پی کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پیسے دینے کی بجائے اتنے شیئرز کر دیتے ہیں تو پھر اس پرسن کو ہم لگ دیبیٹ کر دیں گے میسٹر ای بی سی اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور آرڈنری شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ ہمارے پاس کریڈٹ ہو جائے گا پی شیئر آلوٹ ٹو میسٹر ای بی سی اب ہم لوگ اس کا ایک کمپلیٹ کوششن نیکش ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے اس کی میکسیمام جو انٹریز ہیں وہ ہم نے ایکسپرین کر لی ہیں اور اب ہم اس کا پرپر فارمیٹ کے ساتھ ایک کوششن نیکش ویڈیو میں کریں گے اگر آپ کو ابھی بھی اس میں کسی چیز میں کوئی کنفیون ہو تو آپ لوگ کنسل کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی